اور جس وقت آپ کا جب آپ کی آگے چل کر کے جب آپ بڑے ہو جائیں گے آپ کے شادیوں کا وقت آئے گا اس وقت آپ کہیں گے میرے ماں باپ جہاں کر رہے گا میں خود ہی فیصلہ کر کے دے رکھوں گا تب آپ یہ زندگی ٹھیک طرح سے گزار سکیں گے ورنہ رات دن آپ کو یہی مسلط رہے گا آپ کیسے لیوز وہیں ہوگا آپ کلاس میں بیٹھے ہوں گے تو اسی چکر میں رہیں گے تو بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلائیں گے چوری سے اپنے آپ کو بچائیں گے ڈرگ سے اپنے آپ کو بچائیں گے غلط تعلقات سے اپنے آپ کو بچائیں گے گالیاں دینے سے اپنے آپ کو بچائیں گے میوزک سننے سے اپنے آپ کو بچائیں گے موبائل کا غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچائیں گے غلط میسیجیں نہیں کریں گے اور غلط میسیجیں وارٹس اپ غلط نہیں چلائیں گے بلکہ اگر سچ بات پوچھیں یہ موبائل رکھنا ہی نہیں چاہیے اور اگر رک پیدا کرنا ہے آپ کا جو ٹائم موبائل پر گزر رہا ہے گھن دیکھتے رہیں گے اس میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اور واقع ہم لوگ تو جب تنگ آ کر کہ ہم تو ہم لوگ تو سچاف کر کے رکھتے ہیں لیکن کتنے انسان ہیں ہم کہ بہت سارے زندگی اسی میں برباد ہو رہی ہے اور وقت تباہ کر رہے ہیں کبھی ایک ویب سائٹ میں کبھی دوسری ویب سائٹ میں اور ورس اپ چلاتے رہتے ہیں ملتا اسے کچھ بھی نہیں ہے بارحال آپ انشاءاللہ اس طرح سے زندگی ہو جارہیں گے کہ آپ اپنے سکول کے لیے اپنے ٹیچرز کے لیے اور اپنے والدین کے لیے فخر کی چیز بنیں گے اور اگر آپ بگڑ گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کے ٹیچرز سے کہیں گے یہ برف لڑکا ہے وہ بھی نفرض کرے گا آپ کے ماں باپ آپ کا کہیں گے بہت بگڑا ہوا لڑکا ہے بہت بری لڑکی ہماری ہے بہت خراب بچے ہیں یہ اور آپ کا سماج بھی اور آگے چل کر کے سارے لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچے کے بارے میں اس کے ماں باپ بھی تنگ اس کے رشدار بھی تنگ اور یہ بھی ایک دفعہ ایک باپ نے مجھے کہا میں مقام و گربہ میں تھا خانے کعبہ کے اندر یہاں کشمیر سے ایک باپ نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ اس وقت کہاں ہو میں نے کہا خانے کعبہ میں کہا کس جگہ میں نے کہا حرم شریف میں بیٹا ہوں مقام اب ابراہیم کے قریب اثر کے بعد کا وقت تھا یہ کہتا ہے آپ کرتے دعا یہاں آ وہاں دعا کرو وہ جو میرا بگڑا ہوا بچہ ہے وہ کہیں گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جان وہی ختم کرتا ہے یہ باپ کہتا ہے مجھے خرم شریف میں دعا کرو میری بیٹے کے لیے کہ وہ تباہ ہو جائے اتنگا چکا تھا ٹھیک اور ایک صاحب نے مجھے فون پر بتایا کہا کہ جی میری بیٹی جمہو نے کشوار ایریے کے ہے ٹھیک کہتا کہیں جی میری بیٹی بگڑ گئی ہے اگر آپ اجازت دیں کہ تو میں کھانے میں اس کو زہر ملا کر کر ختم کروں میں رہا کہا بہت اکل منت انسان آپ ہیں فون پر مجھ سے پوچھ رہے ہیں اپنی بیٹی کو مارنے کا تذکرہ انسان اتنا تنگ آتا ہے اپنے بچوں سے آپ ایسے بچے نہیں بنیں گے کہ آپ کے ماں باپ کہیں گے جو نچوی اصناک بکا آپ ایسی بیٹیاں نہیں بنیں گے آپ پاہم باپ کہیں گے آپ مسئیبت بن گئے اچھے بچے بن کر کے دکھائیں گے انشاءہ ٹھیک ہے بات سمجھ آتی ہے اگر یہ باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی کوئی بات نہیں کڑوی چیز کڑوی لگتی ہے مگر کڑوی چیز اگر فائدے مند ہو تو کڑوی ہونے کے بعد اس کو لینا ہوتا ہے اگر آپ کو دوائی کڑوی لگے مگر آپ کے لیے وہ مفید ہو تو ڈاکٹر وہی دوائی آپ کو دے گا یہی ساری باتیں ہم کو بتانی ہوتی ہیں اور ہم نہیں بتائیں گے تو آپ کو کون بتائے گا آپ کے ٹیچر洋 ہو سکتا ہے کچھ کچھ بچارے درد والے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں اور بولنے کے بعد کہتا ہے مانندا مانندا ایس ہےj کہا باند ہیں گستن کھین اس کےاں جارنا بہت سارے ٹیچرح صاحب کے ہونگیں درد والے لیکن بہت سارے ہاتھ ہے جانے تو ہم کو کیا کریں گے ہم کو اپنے اللے بس پورا کرنا ہے اپنی تنکھا لینی ہے باب میں بچے بگڑتے ہیں تو ہم کو کیا کریں گے اور بچے ہیں بگڑ ہم آپ تک کیونکہ آپ بلکل ہم مسلمانوں کے پیاری نسل مستقبل میں آپ ہی ہمارا سرمایہ بنیں گے آپ دفتروں میں افسر بن کر آئیں گے آپ بازاروں میں بزنس میں بن کر آئیں گے آپ انڈرسٹری چلانے والے ہوں گے آپ ہی عدالتوں میں جج و لائر ہوں گے آپ ہی سوسائٹی کے ہر سماج میں جگہ آپ پہنچیں گے بگڑے ہوئے ہوں گے تو وہاں بگاڑ بچائیں گے اچھے ہوں گے تو وہاں اچھا یہ پیدا کریں گے اس وقت آپ کے لئے صدرنے کا بننے کا اپنے آپ کو قیٹ کرنے کا وقت ہے اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنائیں انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے یہ کائنات کس نے بنائی کہ اللہ اس کائنات کے لئے اس کائنات کے لئے اللہ نے گائیڈ کس کو بنا کر کے بھیجا محمد الرسول اللہ مرنے کے بعد سب کو زندہ ہونا ہے اور زندہ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اس کائنات میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سارا ریکارڈ ہو جاتا ہے اور سارا ریکارڈ ہو جاتا ہے پھر اللہ کیا ہی حساب دینا ہوگا اور ریکارڈ کرنے میں ہماری باڈی بھی ریکارڈ کر رہی ہے تو ہماری باڈی ہمارا سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے اور یہ باڈی جو ہے وہ کل کو بلکل ایسے جیسے آپ کا موبائل سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے اور بھائی بھی صرف سچ دبانا ہے اور جو کچھ آپ نے اس پر ریکارڈ کیا ہوگا سارا بولنے لگے گا اسی طرح سے انسان کی بارڈی جو ہے یہ سب کچھ ریکارڈ کرتی ہے قرآن میں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے دنیا میں اس وقت صرف ایک کتاب سچی ہے وہ ہے قرآن اس کے علاوہ کوئی کتاب سچی نہیں نہ بائیبل نہ اول ٹیسٹیمنٹ نہ نیو ٹیسٹیمنٹ نہ اور کوئی کتاب سب ایک کتاب سچی ہے قرآن مگر کیسے سچی ہے یہ آپ لوگوں کو سیکھنا ہے آپ اپنے ٹیچر سے کہیں سر ہم کو بتاؤ قرآن سچی کتاب کیسے ہے ٹیچر سے معلوم ہوگا تو وہ بتائیں گے وہ نہیں معلوم ہوگا وہ کسی اور سے پوچھیں گے وہ سے ریسرچ کریں گے پھر بتائیں گے قرآن سچی کتاب کیسے ہے ہم کہیں گے اس دنیا میں سب سے سچا نبی محمد رسول اللہ اب آپ کہیں گے اور اس کا پھر آپ کو بتائیں گے جب آپ کو بتائیں گے اور آپ کے دل میں بیٹھ گیا کیا ہمارا نبی محمد رسول اللہ یہ جو ٹیچر نے محنت کی اور سلیبس پڑھ کر کے آیا اور رات کو ریسرچ کر کے آیا اور آپ کو پڑھایا تو اس کے نتیجے میں اس کو بھی بہت بڑا عجر ملے گا تو دنیا میں سب سے یہ کائنات بنائی کس نے اللہ نے ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے مرنے کے بعد سب کو زندہ ہونا ہے یہ ساری باتیں ہم نے مان لی تو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے ہر مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی نماز فرض ہے اس میں سستی بالکل نہیں کرنی ہے اگر آپ صبح کو جلدی نہیں جاگ سکے جس وقت آپ صبح کو اٹھیں گے اس وقت نماز ضرور پڑھیں پہلے وضو کریں باتروم جائیں باتروم جا کر کے مونید ہونا ہے باتروم جا کر کے وضو کرنا ہے وضو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ باتروم جائیں گے ٹھیک اس طرح سے کہ میری باڈی کے اندر کوئی گندی چیز نہیں لگنی چاہیے پیشاب کی چھٹے نہیں آنی چاہیے بڑے پیشاب کی چھٹے نہیں آنی چاہیے پانی اچھی طرح سے یوز کریں اس کے بعد پھر ٹھیک طرح سے پورا وضو کریں وضو کرنے کا طریقہ سیکھیں وضو کرنے کا طریقہ سیکھیں کیسے نادان ہے وہ مسلمان اپنی بچوں کو یہ تو سکھاتے ہیں ٹائلٹ کیسے جانا ہے مرحبا یہ نہیں سکھاتے ہیں وضو کیسے کرنا ہے کیسے نادان ہے وہ مسلمان بچے کو یہ تو سکھیں گے بیٹا برش کیسے کرنا ہے لیکن یہ نہیں سکھاتے ہیں وضو کیسے کرنا تم تو مسلمان ہو نادان ہے وہ مسلمان کے جو اپنے بچوں کو ٹاٹا تو سکھائیں گے لیکن سلام اور دعائیں نہیں سکھاتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں اور دنیا میں اسلام لے کر کہ ہم کو زندگی گزارنی ہے اسلام کے زندگی گزارنی ہے تو بہرحال اللہ نے ہم کو پیدا کیا اللہ نے حکم دیا نماز ہر فرد پر فرد ہے لڑکا ہو اس پر نماز فرد لڑکی ہو اس پر نماز فرد سات سال کے عمر میں نماز فرد ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی نہیں دیا تو آپ آج کے بعد نماز کی پابندی کریں گے اپنے گھروں میں ہوں گے جہاں مسجد میں فور مسجد جا کر نماز پڑھیں اور اگر کبھی صبح کو دیر سے بھی جاگے گوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے آگے چل کر کے وقت پر جاگنے لگیں گے جس وقت آپ صبح کو اٹھیں گے اسی وقت پہلے وضو کریں پھر نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے بعد پہلے قرآن کی تلاوت کریں سورہ یاسن شریف زبانی یاد کریں اس کے سورہ یاسن شریف تلاوت کریں پورا قرآن ربی پڑھنا نہیں آتا جتنا قرآن پڑھنا آتا ہے اس کی تلاوت کریں اور تلاوت کرنے کے بعد پھر آگے آپ کو بریک فرس کرنا ہوگا یا ہونور کرنا ہوگا یا چینج کرنا ہوگا یا سکول کے لئے چلنا ہوگا یہ سارے کام اس کے بعد میں اس کے بعد سکول میں ہیں آپ کا سکول ایسے لوگوں نے قائم کیا ہے جن کا مائنڈ اسلامی مائنڈ ہے وہ عثیس مائنڈ کے نہیں ہے وہ غلط کریٹر کے مائنڈ نہیں ہے ان کا انداز جو ہے وہ بزنس کا انداز نہیں ہے ان کا انداز امید یہی ہے کہ ان کا انداز یہ ہے کہ یہاں کے بچے جو ہیں آگے چل کر اچھے مصمام بنیں گے اس لئے جب یہاں مسجد بنائی اندر اور مجھے یاد ہے اس مسجد کا جب پہلا جمعہ تو مجھے لائے گیا تھا اور میں نے وہ پہلا جمعہ یہاں شروع کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے پہلے جمعہ لائے اور امید رہتا ہوں انشاءاللہ مجھ سے جمعہ یہاں شروع ہوا ہے یہ میلے آخرت میں سرمایہ ہوگا تو گویا آپ کی سکول کے اندر مسجد ہے نماز کا ٹائم میں آپ سکول کے باہر جا کر پھرنے لگیں گے اور کبھی چھپ کر کے وقت گزاریں گے میں گوستن نماز گو نہیں نہیں جب آپ کو موقع دیا جا رہا ہے خوش قسمت ہیں آپ کے والدین نے آپ کو ایسے سکولوں میں نہیں بھیجا جہاں نماز پڑھنے پر بین ہوتی ہے آپ کے والدین نے آپ کو ایسے سکولوں میں نہیں بھیجا جہاں آپ کو بری باتیں سکھائی جا رہی ہیں آپ کے والدین نے ایسے سکولوں میں نہیں بھیجا جہاں آپ کو ڈانسٹر سکھائیں گے کرکٹر نہیں سکھائیں گے آپ ایسے سکول میں ہیں جو اسلام کی بیس پر ہے وہ نمازوں کا محفظ نہیں ہے ایسے سکول کی قدر کریں میں ایسے سکول کو بھی جانتا ہوں جو سکول واروں نے کہا کہ ہم بچوں کو قرآن بھی پڑھائیں گے تو ایک باپ آیا کہہ لگے تو ایسے سین بچوں مول بھی بنا ہوں اسی سکول نے دوسرا باپ آیا کہہ لگے جب میں نے سنا آپ سکول میں قرآن میں شٹاٹ کر رہے ہیں میں ایکشٹر فیز دینے کے لئے تیار ہوں مگر میرے بچوں کو اچھا بنا ہوں یہ بھی مسلمان ہے دونوں قسم کا کرٹر ہم دیکھ رہے ہیں اب ایسا بھی دیکھ رہے ہیں اسلام کی طرف لوگ دوڑ رہے ہیں اور ایسا بھی دوڑ رہے ہیں کہ اسلام سے لوگ بھاگ رہے ہیں بھاگنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اسلام کی طرف دوڑنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں ایسا بھی مجھے کل میرے بھائی نہیں بتایا پرسوں کیا کہتا کہ صاحب میں یورپ میں تھا یورپ میں میں نے ایک مسلمان کو دیکھا جو پہلے کرسچن تھا اور آج وہ مسلمان ہیں اور ایسے مسلمان کو دیکھا جو کرسچن بن گیا ہے اس کو انہیں پیسے ویسے دیا وہ کرسچن بن گیا یہ دونوں آپ اس میں بات کر رہے تھے یہ کہتا تھا میں تو کرسٹنٹی چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آیا تو بے وقوف ہے تو کرسٹنٹی میں چلا گیا تجھے وہاں ملا کیا وہاں نظر کیا آیا وہ کہتا ہے تو بے وقوف ہے تو کرسٹنٹی کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ گیا دونوں طرف سے ٹریفک چل رہا ہے تو آپ ایسے سکول میں ہیں کہ جہاں اسلامی مائنڈ کے ساتھ پٹنیکر سسٹم بنایا گیا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اور جتنی چیزیں حرام اللہ نے کی ان چیزوں کو یاد رکھیں اور ان چیزوں کو اپنے آپ کو بچائیں ٹھیک لسٹ بنا کر رکھیں اپنے پاس سارے بچے میں مسلمان ہوں میرے اللہ نے کیا کیا چیزیں کرنے کا کہا ہے اس کی لسٹ بنا کر رکھیں میں مسلمان ہوں ہمارے اسلام نے کون سے چیزیں منع کر دی ہیں میں ان سے اپنے آپ کو بچاؤں گا چوری منع ہے میں چوری نہیں کرتا بہت اچھا گالیاں دینا منع ہے میں گالیاں نہیں دیتا بہت اچھا دانس کرنا منع ہے ہاں میں کبھی کبھی ڈانس کرتا ہوں آج کے بعد نہیں کروں گا ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے نافرمانی کرنا منع ہے ہاں میں کبھی کبھی ماما کے ساتھ زور سے بات کرتا ہوں آج کے بعد نہیں کروں گا یعنی لشٹ بنا کر کے رکھیں پھر دیکھیں کونسی غلطی ہے وہ غلطی دور کریں اور جو غلطی آپ کے اندر نہیں ہے آئے اندر بھی اپنے آپ کو دلد بچائیں اور یہاں اس طرح سے زندگی گزاریں کہ آپ کی اسلامی بیس پکی ہو گئی ہو اس کے بعد آگے جب کسی سکول کالج میں جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے ورنہ خطرہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے جس طرح سے آگے چل کر کے اتیسٹ آگے چل کر کے ٹی کے لگانے والے آگے چل کر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اور مورتیوں کے سامنے جھکنے والے بنتے ہیں ان کو کوئی پروانی ہوتا آپ کو بھی وہ میتہان آئے گا جب باہر کے شہروں میں جائیں گے اور وہاں نہ جانے کیا کیا سوریا نمسکار کروائیں گے اس وقت اگر آپ کا ایمان پختہ ہوگا تو بچ سکیں گے ورنہ کفر کھریتے رہیں گے ایمان چھوڑتے رہیں گے اور زہر میں ہوگا ہم کو ڈگری ملنی چاہیے اگلی زندگی بڑی ٹف آ رہی ہے آگے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں آگے بہت کم آپ کو کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا یہ عیاش اور عواری کی زندگی چھوڑ دیں اور بہت ہوشار ہو کر زندگی گزاریں تو آپ کی زندگی ٹھیک طرح سے گزرے گی اللہ تعالی شان ہو آپ کا فیوچر دین کے اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی اور کیریکٹر کے اداع سے بھی اچھے سے اچھا بنائیں اور آپ کو خوب خوشیہ نصیب ہوں آپ اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنے استادوں کے لیے بھی اپنے سکول کے لیے اپنے سٹاف کے لیے بلکہ اپنے پوری سوسائٹی کے لیے رحمت رحمت بنیں وآخر دعوانا ٹھیک ہے ہر نماز کے بعد اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے یا اللہ میں اچھا انسان بنوں یا اللہ میں مسلمان بنوں یا اللہ میرا کیریکٹر اچھا رہے یا اللہ بری عادتوں سے میں بچوں یا اللہ میں گالی گلوچ لڑائی جگڑے چوری پیشن ماں باپ کی نافرمانی ان تمام بری باتوں سے بچنے یا ہر نماز کے بعد جب دعائیں کریں گے تو اب اس وقت میں دعا کرتے ہم پھر دروش شریف سہری پھر دروش شریف دوزانوں بیٹھو سب سب دوزانوں بیٹھیں دو اتحیات زین و اتحیات اتحیات کی طرح بیٹھیں سب باکہ بار میں ایک بہت ضروری ہلو آواز آری من پھر دروش شرم